جی ناظرین آپ کو اتاتے چلے کہ قوام متحدہ کے ہائی کمیشنر کی جانب سے شائعہ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے اقلیتوں اور ہندو کی چھوٹی ذاتوں کے حقوق نہ صرف سلپ کیے گئے بلکہ انسانیت سوچ سلوک بھی کیا گیا مسلمانوں پر تو ہمیشہ سی ہی بھارت کی جانب سے مظالم ڈھائے گی مگر اب اس لسٹ میں سکھ دلت اور مسیحی بھی شامل ہو گئے ہیں بھارت میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے پیروکاروں کی سوا باقی ہندو خود کو گیر میں فول سمجھ رہی ہیں واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیل کے بارے میں کیا جانے والے پانچ اگس 2019 کے بھارت اقدامات کے بعد انسانی حقوق کونسل کا یہ پہلا یونیورسل پریورڈک ریویو ہے بھارت کی رپورٹ کا جائزہ آج 10 نومبر کو لیا جائے گا یاد رہے کہ 2017 میں شائعہ اس جائزہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا بازار گرم ہے عالمی قبولین کے تحت مرتب اس رپورٹ میں انتہا پسند بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات دنیا بھر کے سامنے آئے تھے تاہم انسانی حقوق کے حوالے سبھارتی حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی اور بی جے پی کے حکومت میں بھارت کا انسانی حقوق کا ریکار بد سے بدتر ہوتا چلا گیا